بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انساری ناظرین گزشتہ دو تین دنوں میں پاکستان کے لیے ریاست پاکستان کے لیے حکومت پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے پانچ سات خبریں موصول ہوئی ہیں جو یقیناً آپ کی نظروں کے سامنے سے گزری ہوں گی اور آپ کی سماعتوں سے ٹکرائی ہوں گی یہ اس بات کا مظہر ہے یہ جو پانچ سات اچھی خبریں اس ابتلاع اور آزمائش کے دور میں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ حکومت نے فیڈرل حکومت نے بہت حوصلے کے ساتھ بہت تدبیر کے ساتھ حکمت کے ساتھ ٹھیک ہے ایک جہد مسلسل اور کمیٹمنٹ کے ساتھ اپنا ایک سمت کا تعیون کیا اور اس مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے مختلف آپشنز پہ کام کیا جو کہ یقیناً ایک لیڈرشپ کا امتحان ہوتا ہے ایسے حالات میں ٹھیک ہے اور وہ لیڈرشپ ہی ایسے ہی کرائیسی سیچویشن میں لیڈرشپ کی پہچان ہوتی ہے خیر وہ خبریں کیا ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کرتا ہوں ظاہر ہے آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہوں گی اور آپ لوگوں کے علم میں ہوں گی یہ بات ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے ون پائنٹ فور بلین ڈالر کرونا ریلیف پیکج اور اس کے علاوہ سکس بلین ڈالر کے ایکسٹینڈ فنڈ فیسیلٹی یعنی ای 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 ایف کرز پروگرام کے تحت چار سو پچاس ملین ڈالر کی تیسری قسط کی بھی منظوری دی ہے اس سے بھی آگے چلیں تو اشیائی ترقیاتی بینک یعنی ایشین ڈیویلیمنٹ بینک ای ڈی بی نے تریالیس لاکھ ڈالر پاکستان کو فراہم کیے ہیں اور جی ٹوینٹی ارکان کا غریب ممالک سے جو کرزوں کی وصولی روکنے کا جو اعلان ہے اور اس میں جو پاکستان بھی شامل ہے تو اس میں جو سعودی وزیر خزانہ نے بھی بیان دیا ہے کہ غریب ملکوں کو اگلے بارہ ماہ تک کرزوں کی آدائی کی کے حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹیک ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ورلڈ بینک اور دیگر دارے غریب ملکوں کے لیے دو سو ارب ڈالرز ریلیس کرنے پہ بھی غور کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ خبریں ان لوگوں کے لیے یقیناً پاکستانی عوام میں ہی ہیں وہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں اور پاکستان میں ہی انہیں باوجود یہ کہ کہ نہ ان کی کوئی اس قدر صلاحیتیں ہیں نہ اس قدر قابلیت ہے نہ اس قدر محنت ہے کہ پاکستان نے ان کو سائیکل سے مرسیڈیس تک پہنچایا اور کروڑوں عربوں کی جائدات کا مالک بنایا جو چند صحافی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ خبر یہ خبریں ان لوگوں کے لیے مایوس ہو سکتی ہیں کیونکہ ان لوگوں نے مسلسل اس بات پہ عمران خان صاحب کو اس بات پہ حدف تنقید بنایا تسلسل کے ساتھ کہ ٹریک سوٹ میں آپ نے عالمی رہنماؤں سے خطاب کیوں کیا تو یہ جو اس کا نتیجہ ہے ہر عمل کا جو داروں مدار ہوتا ہے اس کے درست یا غلط ہونے کا وہ اس کے نتیجے پہ ہوتا ہے اور نتیجہ اس کا درست برامت ہوا ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے تو اس لیے انہیں اب مزید کوئی اور تحقیق کر کے ٹیک ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے کون سے کلر کے شوز کے ساتھ کون سے کلر کے ساکس پہنی ہیں اب اس پہ وہ اپنے یوٹیوب پہ یا جو ہے وہ اپنے سوشل ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ یا فیس بک پہ یا اپنے مین سٹریم میڈیا پہ اگر وہ پرگرام کر رہے ہیں تو وہ اس کو حدف تنقید بنائیں یہی ان کا کام ہوگی ان کا لے والا ہے خیر ناظرین ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا لوگوں سے بھی ٹیکس لے رہے ہیں لوگوں سے بھی مدد کی اپیل کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فیصل عیدی صاحب سے بھی آپ نے پیسے لے دیئے فلاں کر لیا دوسروں سے کرزہ لینے کی آپ بات کر رہے ہیں کرزہ معاف کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں ٹیک ہے تو گویا وہ اس قسم کا یہ ایک ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس قسم کا بیانیاں ایک ڈبلپ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب ہی تمام تر جو ملکی مسائل ہیں ان کے ذمہ دار ہیں تمام تر ملکی مسائل کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہی ہیں تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے چند حقائق پیش کروں کہ ایک طرف ساٹھ سالوں میں پاکستان کتنا مکروز تھا ساٹھ سالوں میں اور گزشتہ جو دو ادوار گزرے ہیں جانے کہ پی ایم ایل این اور پی پلس پارٹی کے دور حکومتوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو کتنا مکروز بنایا اور اس حکومت کو نظرین یہ بات آگے بڑھنے سے پہلے یاد رکھیں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ پہلے سال عمران خان صاحب کی حکومت نے جو بیرونی کرزہ دینا تھا وہ نائن بلین ڈالر تھا نو ارب ڈالر کے کرزے کے کسٹ کی جو نہ ادائیگی کرنی تھی اس کے علاوہ جب نونلی کی حکومت پہلے سال میں آئی تھی تو انہوں نے سات ارب ڈالر بیرونی کرزہ جائد کی ادائیگی کرنی تھی یعنی عمران خان صاحب کو دو ارب ڈالر جو ہے وہ اضافی ادا کرنے تھے تو اب آپ بتائیں کہ ٹیکسٹ بھی نہ لیں لوگوں سے چندے کی اپیل بھی نہ کریں ٹیک ہے لاکڈاؤن بھی آپ لوگوں کے بقول مکمل کریں تمام طرح کاروبار بھی بند کر دیں باہر کرزہ معاف کرنے کی اپیل بھی نہ کریں ٹیک ہے تو پھر کیا کریں آپ بتائیں نا آپ لوگوں نے جو آپ نے ایکاؤنٹس یا جو تجوریہ برزہ کی ہوئی نکال دیں پھر اور کیا کر سکتے ہیں آپ ٹیک ہے خیر اس سے آگے بڑھیں ناظرین یہ سٹیٹ بینک کے اداد و شمار ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے اداد و شمار کے مطابق مالی سال دوہزار سات دوہزار آٹھ کے اختتام سے مالی سال دوہزار سترہ دوہزار اٹارہ کے اختتام تک پاکستان کے کل کرز میں انچاس ارب ڈالر کا اضافہ ہوا یعنی دوہزار سات دوہزار آٹھ سے دوہزار سترہ دوہزار اٹارہ تک انچاس ارب ڈالر کا کرز کا اضافہ ہوا اور وہ چھالیس ارب ڈالر سے بڑھ کر پچھانوے اشاریہ دو ارب ڈالر ہو گیا اب یہ فگرز دیکھ لیں ناظرین کہ چھالیس اشاریہ دو ارب ڈالر سے بڑھ کر یعنی پاکستان نے ساٹھ سالوں میں جو کرزہ لیا تھا وہ چھالیس اشاریہ دو ارب ڈالر تھا اور ان دو ادوار میں دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار اٹارہ تک جو ہے وہ پچھانے ویشہ آہ آہ دو ارب ڈالرہ تک پہنچ گیا یعنی کہ انچاس ارب ڈالر کا کرزہ لیا تو یہ سو فیصد سے بھی زیادہ اضافہ ہے اب آپ خود بتائیں اور اس کے بعد وجود بھی یہ تنقید کرتے ہیں کہ انہان خان صاحبی انتوانتر مسائل کا ذمہ دار ہے اس انچاس ارب ڈالر میں سے پیپلز فارٹی کے دور میں دوہزار آج سے دوہزار تیرہ کے درمیان چودہ اشارہ سات ارب ڈالر جبکہ گزشتہ دور حکومت یعنی مسلم لیگ نون کے دور میں چونتیس اشارہ تین ارب ڈالر کرز لیا گیا چونتیس اشارہ تین ارب ڈالر ٹھیک ہے غزب خدا کا اب آپ آگے چلیں کہ ایک بات میں کلیر کر دوں کہ جو کرزے ہوتے ہیں ان کرزوں میں حکومت کے جو ملکی بینکوں سے لیا گئے کرزے ہیں نیجی کمپنیوں کے برونی کرزے ہیں پبلک سیکٹر کمپنیوں کے زمانت اور بغیر زمانت والے کرزے بھی شامل ہیں لیکن بارہ حال یہ تمام تر ملکی کرزے ہیں جو ان دور حکومتوں میں لیے گئے اگر ہم صرف حکومت کا بیرونی کرزہ اور آئی ایم ایف سے لیا گیا کرزہ جمع کریں ٹھیک ہے تو بہت سارے کرزے ہیں لیکن خیر تو اس میں بھی ایک بہت بڑی جو بہت بڑی فکر ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ ایک تالیس اشارہ آٹھ ڈالر سے بڑھ کے جو ہے وہ ستر اشارہ دو ارب ڈالر تک پہنچ جاتا ہے ناظرین اب اس بحث میں پڑے بغیر کہ کچھ لوگ ہمیشہ سے یہ تنقید کرتے رہے ہمیشہ سے یہ تنقید کرتے تھے کہ عمران خان صاحب آپ حکمران ہیں اب آپ حکومت میں آگئے اب آپ کنٹینر پہ نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ جب وزیراعظم ہے تو آپ پہ تحقیقات کریں تو اب عمران خان صاحب نے جب تحقیقات شروع کی تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی آپ طرح منشرف کے دور سے تحقیقات کیوں نہیں کر رہے بھئی اس لیے کہ دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک جو کرزوں میں اضافہ ہوا ہے وہ ہنڈر پرسنٹ سے بھی زیادہ ہوا ہے مزشتہ ساٹھ سالہ جو کرزے لیے ہیں پاکستان کی حکومت نے اس سے بھی زیادہ ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس دور میں کیوں اتنا جمپ آیا ہے اس کی تحقیقات کرنا ضروری ہے اب آگے چلیں ناظرین ایک ایک سوال ہوتا ہے کہ حکومت نے جو کرزے لیے ہیں تو اس کی جو آہ شرائع سود تھی شرائع سود عالمی قیمتوں سے مطابقت رکھتی تھی یا نہیں رکھتی تھی یعنی کہ عالمی قیمتوں سے زیادہ شرائع سود میں بیرونی کرزے لیے ہیں ان حکومت نے یا کم قیمت پہ لیے تو اس میں بات یہ ہے کہ آہ دوہزار تیرہ کے بعد سے جو روجہان ہے یہ سٹیٹ بینک کی فکرز میں آپ کو بتا رہا ہوں اور کوئی بھی چیننج کر سکتا ہے کہ دوہزار تیرہ کے بعد سے روجہان دیکھیں تو پاکستان کو مننے والے کرزوں پہ شرائع سود جنوبی ایشیا کے مقابلے میں زیادہ ہے ایک تو سو فیصل زیادہ کرزے بھی لیے اور دوسری طرف بات یہ ہے کہ شرائع سود باقی دوسرے تمام ممالک سے زیادہ رہا ہے تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا اسی بات کا جواب دینے کے لیے کہ اب آپ حکومت حکمران ہیں تو آپ تحقیقات کریں تو عمران خان صاحب نے اکیس جون دوہزار انیس کو گیارہ رکنی کمیشن قائم کیا تھا اور وہ تھا ڈپٹی چیئرمن نیب حسین ازغر کی سربراہی میں اب اس کمیشن نے جو رپورٹ زیادہ جو پیش ہو رہی ہے اکیس اداروں سے وابستہ دو سو پچاس افراد کے کرداروں کی نشان دی کی ہے اور جس میں مسلم لیگ نونوپی پلس پارٹی کی عالی شخصیات کے لیے نیا چیلنج تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور ان ترقیاتی منصوبوں میں زیادہ کرزے لیے اور ڈیولیمنٹر پراجیکٹس میں لگایا ہے میٹروں میں موٹر ویز میں ٹھیک ہے تو اختیارات کا غلط استعمال اور کیک بیکس کی نشان دی کی گئی ہے دو سو پچاس افراد آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ ان کے کردار کے نشان دی کی گئی ہے اور مختلف رقم مختلف ترقیاتی منصوبوں سے رقم نجی ایکاؤنٹس میں منتقل ہوتی رہی ہے اس میں اور کرزہ انکوائری کمیشن نے چار سو بیس غیر ملکی کرزوں کے مکمل ریکارڈ کی جانچ پڑھتال بھی کی ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب نے زیرہ وہ رپورٹ جو کرزہ انکوائری کمیشن ہے وہ ان کے سامنے میرے خان میں پیش ہو چکی اور وہ کسی بھی وقت منظر عام پہ آ سکتی ہے تو یہ سٹوڈیو کا محض مقصد ہی اتنا تھا ٹھیک ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نہ عوام سے اپیل کریں ٹھیک ہے اور نہ کرزے ماف کروائیں ٹھیک ہے اور نہ جو ہے نہ آور سیز پاکستانیوں سے اپیل کریں تو پھر کیا کرنا چاہیے جب سابقہ حکمرانوں نے یہ حالات کر دیئے کہ چیاریس اشاریہ دو عرب ڈالر سے کرزہ پچانوے عرب ڈالر تک پہنچا دیا ٹھیک ہے اور انچاس عرب ڈالر کرزہ ان کے دورے حکومت میں لیا گیا اور حکومت نے ہر سال آٹھ سے نو عرب ڈالر جو ہے وہ بیرونی کسٹ کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے کرز کی تو اس کا حال ان یہ لوگ پیش نہیں کرتے لیکن بارال عمران خان صاحب نے اگر یہ انیشیٹیو لیا ہے اور یہ کرزہ انکوائری کمیشن کی رپورٹ ان کے سامنے موجود ہے تو امید ہے کہ وہ بہت جلد منز ریام پہ آ جائے گی تو ہم اس کے پروگرامز کرتے رہیں گے ناظرین آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں حصوصی طور پر یاد رکھے گے اللہ ہم سب کامی ہو ناصر ہو پاکستان زندہ بات اللہ حافظ